یہ حقیقت ہے یہ جو ہماری زندگی میں تلخیاں آتی ہیں یہ جو ہمارے زندگی میں وہ ہلاک کرنے والے غم آتے ہیں یہ جو رزق میں بے برکتی آتی ہے اور عمر میں کمی آتی ہے اور یہ دنیا بھر کے جو ٹینشن اور ڈپریشن اور جو ہے ایک دم ایک سے زندگی میں جو الجنس ہی ہوتی ہے میرے بھائی یہ کیا ہے میرے بھائی یہ ہمارے کرتوٹ کی سزا ہے یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے یہ ہم جو کسی کے ساتھ ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے یہ جو ہم کسی کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں میرے بھائی یہ اسی ظلم کی خاموش سزا ہوتی ہے یہ خدا کی بے آواز لاتھی کی درست مار ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ہم بہت بے چین ہوتے ہیں اسی طرح کبھی کبھار ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا اسے پیدلی کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کسی خیال میں گم ہوتے ہیں ہمیں آگل بگل کا ہوش نہیں ہوتا ہے اچانک سامنے سے سن سے گاڑی نکل جاتی ہے اور ہم بلکل سہم سے جاتے ہیں بلکل بال بال ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں بال 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 بلکل ہم مرنے سے بچتے ہیں میرے بھائی یہ جو بال بال آپ بچ رہے ہیں یہ آپ کو کون بچا رہا ہے یہ آپ کی کی ہوئی کسی کے ساتھ وہ نیکی ہوتی ہے جو آپ کو آ کر کے بچا لیا کرتی ہے یہ کسی کی دعا ہوتی ہے جو سامنے کھڑی ہو جاتی ہے یہ ہماری نیکیوں کا اثر ہوتا ہے یہ ہماری بھلائیوں کا اثر ہوتا ہے میرے بھائی جو ہمیں اس طرح کے موقعوں پر زندگی کے اس خطرناک موڑ پر کے آ کر کے ہمارا بچاؤ کرتے ہیں تو کوئی بھی کی ہوئی نیکی یا ہماری کوئی بھی کی ہوئی کسی کے ساتھ برائی یہ زائے نہیں جاتی ہے یہ اپنا اثر چھوڑ کر کے جاتی ہے یہ اپنا ایفیکٹ جو ہے ڈال کر کے جاتی ہے میرے بھائی یہ ایک زندگی میں ہماری چھاپ چھوڑتی ہے آپ کی نیکی آپ کو سڑکوں پر کھڑی ملیں گے آپ کی کی ہوئی کسی کے ساتھ بھلائی وہ آپ کو ہاسپٹل میں آپ کو نظر آئے گی کسی ڈاکٹر کی صورت میں کسی جو ہے ہیلپر کی صورت میں کسی بھی بندے کی شکل میں آپ کی کوئی بھی کی ہوئی اچھائی نہ میرے بھائی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت میں وہ آپ کو نظری آ جائے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ کی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں یا کسی کے ساتھ کی ہوئی کوئی غلطی ہوتی کوئی برائی ہوتی ہے جس کا اثر مان دیجئے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو دیکھنے کو نہ ملے ظاہران آپ کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے میرے بھائی اگر اس کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں دیکھنے کو ملے گا تو آپ کی نسلوں کی زندگی میں آپ کی آنی والی پیڑھیوں میں اس کا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا یہ حقیقت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا دراصل ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی بات بولتے ہیں جو بھی ہمارے حرکات و سکنات ہوتے ہیں سر ہم جو بھی کرتے ہیں دراصل ہم وہ گویا ایک بیج ڈال رہے ہوتے ہیں جو بھی اچھائی ہو یا برائی ہو اگر ہم اچھائی کر رہے ہیں تو گویا اچھائی کی بیج ڈال رہے ہیں اور اگر برائی کر رہے ہیں تو گویا ہم برائی کی بیج ڈال رہے ہیں اور آج یہ جو ہم بیج ڈال رہے ہیں خواہ وہ اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو یہی بیج کل ایک تناور درخت بن کر کے نکلے گی اور اس تناور درخت کا جو فل ہوگا چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو یہ فل اگر آپ نہیں تو آپ کی نسلوں کو ضرور کھانا پڑے گا جی حضرت غالباً کعب بن احبار ہیں یہ ان کا قول ہے ان کی روایت ہے کہ اولاد جو ہوتی ہیں نسلیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے آباؤ اداد کا قرض چکاتی ہیں وہ ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی یہ ہم انسان جو ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں اس سے کوئی اسی چوک ہو جاتی ہے اور وہ کوئی اسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی نحوست اس کی سات پشتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے اس کی بے برکتی نسلوں تک تجاوز کرتی ہے اور یہی معاملہ خیر کا ہوتا ہے کہ آج ہم اگرچہ تنگی میں دن گزار رہے ہیں ہم مزدوریاں کر رہے ہیں خون پسینہ بہا رہے ہیں اور بڑے کٹھن ایام گزار رہے ہیں مگر سر یہ کٹھن ایام گزار کر کے محنت مزدوریاں کر کے ہم اگر آج اپنے بچوں کو لا کر کے حلال کمائی کھلائیں گے ان کو جائز لکمے کھلائیں گے اور ان کی صحیح تربیت کریں گے سر آج ہم مشکل ایام اگرچہ گزار رہے ہیں نا اس کا اثر ہمارے بڑھاپے میں دیکھنے کو ملے گا ہماری یہ بچے ان کی ذات سے اللہ ہمیں سکون پہنچائے گا اور ان کو ہمارا فرما بردار بنا کے رکھیں گے اولاد نافرمان ہو جائے نا میرے بھائی تو یہ بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے زندگی جہنم بن جاتی ہے بڑھاپے کے عالم اگر آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور ان کو حلال لکمہ کھلائیں گے اس کی برکت آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کی نسلیں بڑھاپے میں آپ کی اولاد وہ آپ کی فرما بردار ہوگی اور آپ کو اپنی ہتھیلیوں پہ بٹھا کر کے پلکوں پہ بٹھا کر کے رکھے گی تو میرے بھائی آپ کی اچھائیوں اور برائیوں کا یہ زندگی میں اثر ضرور ہوتا ہے تو اس لئے کوشش کر کے میرے بھائی ہمیں آپ کو ہمیشہ وہی کام کرنا چاہئے جس سے ہماری زندگی خوشحال ہو اور جس کی برکت ہماری نسلوں تک سرائط کے